السلام علیکم میں صداب کے خدمت میں یوسف علیہ السلام کی نظام حکومت کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ بلوگ میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ نے کس طرح سات سالوں کے خوشحالی اور بارشوں کا موسم تھا جس میں مزید کسر سے پیداوار ہونی تھی اس کا انتظام کس طرح سمالہ اور آج بھی بہت ساری جدید چیزوں کی استعمال میں ہو رہی ہیں اس کے بانی جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہے اب یوسف علیہ السلام یہ جو سارے کام کر رہے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ اس ساری چیزیں ان کے موافقت میں تھی ہیں اور سب چیز ٹھیک چل رہا تھا بلکہ وہاں جو ان مذہبی پیشواؤں اور سیاستدانوں کا ایک طبقہ موجود تھا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کی حیثیت جو ہے وہ بیمانی ہو گئی ہے اور ان کا مصر کے معاملات میں ان کا عمل دخل نہیں ہے لہٰذا انہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی کانوائی کریں سب سے پہلے تو انہوں نے بادشاہ کو حدف بنایا اور بادشاہ صرف اس وجہ سے حدف نہیں بنا کہ وہ مکمل طور پر یوسف علیہ السلام کے تابدار تھا بلکہ بادشاہ چونکہ یہ ہیکسوس تھے ان کو یہ شروع سے جو ہے مصری جو ہے یہ غیر ملکی سمجھتے تھے اور اس سے پہلے جو بادشاہ کو جو دو قیدی جو جیل میں گئے تھے جن میں سے ایک کو سزائے موت ہوئی اور ایک رہا کیا گیا تھا وہ بھی یہی سلسلہ تھا حالانکہ اس وقت تو یوسف علیہ السلام صاحب اختیار نہیں ہوئے تھے لیکن اس وقت بھی بادشاہ کو ماننے کی کوشش کی گئی تھی اس کے باورچی اور ان کے خانسامہ کو ملا کر کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی تو باورچی نے تو روٹی میں زہر ملا دیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس نے پھر سزائے موت پائی لیکن ان کا جو خادم تھا جو دستخان کو منیج کرتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دستخان لگتا ہے تو ایک خادم ہوتا ہے جو مشروعات وغیرہ پیش کرتے ہیں اس نے بادشاہ کو اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا تھا اور بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ جو ہے وہ آپ روٹی نہ کھائیں اس میں زہر ملا ہوا ہے نتیجے یہ ہوا ہے کہ وہ اس کو رہا کر دیا گیا تھا تو اب تو یہ ہے بادشاہ ابو فیض جو ہے وہ مکمل ہی یوسف علیہ السلام کا تابدار تھا لہٰذا جو ہے بادشاہ کو آئین مصرک سے رو گردانی کا مجرم قرار دیا گیا یوسف علیہ السلام کے خلاف بھی پروپگنڈا کیا گیا ہے یہ کہ یہ غیر ملکی ہیں اور لوگوں کو ورغلائے گیا ہے کہ ان کو سرمایہ فراہم نہ کریں کیونکہ یہ غیر ملکی ہیں سرمایہ محفوظ نہیں ہیں اسی طرح جو آپ اس سرمایہ سے گودام کی تعمیر کر رہے تھے اس پہ میں انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ سرمایہ کے زیادتی ہے اس کو تو عام کمرے میں بھی جو ہے وہ عام گوداموں میں بھی اس کو زخیرہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح چونکہ ان مذہبی پیشواؤں ان کے پاس پیسے بہت تھے کیونکہ نظر ناظرانوں میں انہوں نے مال بہت بنایا تھا اپنے دور اقتدار میں تو یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے نقد جو ہے لوگوں سے گندم خریدنا شروع کر دیا اور لوگوں نے پیسے کے لالچ میں ان کو جو ہے وہ گندم بیچنا شروع کر دیا وہ لوگوں نے بالخصوص جو مالدار طبقہ تھا جن کے کچھ زمینے اور کھیت تھے تو صرف اس لالچ میں کہ نقد ان کو پیسے مل رہے ہیں تو ان کو بیچنا شروع کر دیا اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جو گندم سٹور کرنے کا جو حدف تھا اس میں بھی مشکلات پیش آ رہی تھے پھر ان مشکلات میں اضافہ یہ ہوا کہ چونکہ کائنان مصر انہیں اور ان کے جو عمرہ طبقہ تھا انہوں نے جو گندم سٹور کیا تھا وہ بالیوں سے نکال کر کے کیا تھا اسی روایتی طرف میں لہٰذا چھٹے سال ہوگا یہ کہ ان گداموں میں جہاں انہوں نے اس گندم کو سٹور کیا تھا وہاں جو ہے بڑے پیمانے پہ ان کو گھن لگ گئے اور جب ان کمروں سے جو ہے وہ سنیاں نکلتی ہوئی نظر آئیں تو اس کو چیک کیا گیا تو وہ سارے گندم ان کے ضائع ہو چکے تھے لہٰذا جو ہے وہ جن لوگوں نے ان کے پاس اپنا سمجھاتا محفوظ کرنا اب ان کے پاس یہ وقت نہیں تھا کہ اب مزید وہ اسٹور کر سکیں کیونکہ خوشحالی کے چھ سال گزر گئے تھے اور اب صرف ایک سال باقی رہ گیا تھا تو انہوں نے بجائز کہ چونکہ اس طرح کا طبقہ مفاد طبقہ بہت ڈھیٹ ہوتا ہے اور اہل حق پہ کوئی نے کوئی الزام لگاتا رہتا ہے تو وہ جو ہے یہ کہا کہ جب ہمارا گندم محفوظ نہیں ہے تو وہ یوسف کا بھی گندم محفوظ نہیں ہوگا لہٰذا جو ہے حکومت جو ہے اس کا معنی کروائے لیکن جب اس کا معنی کروائے گیا تو وہ گندم محفوظ تھے کیونکہ وہ بالیوں کے سمیت رکھا گیا تھا اور بالیوں کے سمیت رکھنے میں دو حکمتیں تھیں پہلے تو یہ ہے کہ بالیوں کی وجہ سے گھون اس کے اندر گندم کے اندر سرائیت نہیں کر پائے اور وہ محفوظ تھیں تیسرے یہ کہ جو سٹوریس سسٹم بنایا گیا تھا وہ نمی سے محفوظ تھا اور تیسرے یہ کہ جب قہد کے سال میں ان بالیوں سے جب وہ گندم الگ کیے گئے تو انسانوں کے لئے تو گندم فرام ہو گیا لیکن جانوروں کے لئے ان بالیوں کے جو بھوسے تھے وہ جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہو گیا تو یہ وہ اقلمندی اور دانشمندی تھی جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعہ جو ہے وہ حل مصر کو فراہم کیا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر جب یوسف علیہ السلام نے یہ سات سال اس طرح اس کو مکمل کیا اور اس کے بعد پھر یہ قہد کا سلسلہ شروع ہوئی اور قہد جو ہے وہ صرف مصر تک محدود نہیں تھا بلکہ اردگرد کی ریاستوں اور کنان تک جو ہے یہ پھیل چکا تھا اسی کے نتیجے میں کنان سے جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی مصر روانہ کیا تھا تاکہ وہاں سے جو ہیں وہ گندوں حاصل کر سکیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مصر آنے کے حوالے سے بھی مذہبی طفل نے ایک الافت فہمی پیدا کی ہے اور وہ یہ کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرگ دروازے سے داخل ہونا تو اس پہ مذہبی طبقے نے یہ تفسیر کی ہے کہ یہ اس لئے کیا گیا تاکہ یہ بارہ بھائی گیارہ بھائی تھے دس بھائی یہ دس آدمی ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں تو ان کو نظر نہ لگ جاتے ہیں تو یہ نظر کی توہمات نظر ٹھیک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے لیکن یہاں پر انہوں نے اس ذریعے سے ایک طرف توہمات مسلمانوں میں پھیل آیا اور دوسری طرف اصل واقعے کو جو ہے وہ انہوں نے جاننے کی کبھی کوششی نہیں کی کیونکہ اس مذہبی طبقے کے نصاب میں یا تو فقی مشغافیاں ہیں یا عقائد کے نام پر تفرقہ بازیاں ہیں قرآن عملین ان کے نصاب میں شامل نہیں ہے سوائے چند گرامر اور اس کو پڑھنے کے لہذا انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا بھی نظر لگنے کا جہاں تک مسئلہ ہوتا تو وہ تو پہلی بار ہوتا نا کہ جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوتے ہیں نہ کہ دوسری بار قرآن مجید سوری یوسف اٹھا کر دیکھیں وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متذرقة وما أغني عنكم من الله من شيء ان الحكم إلا لله عليه توکلت وعليه فل يتوکل المتوکلون کہ یاقوب علیہ السلام نے یہ ہدایت اس وقت کی تھی جب یہ ان کے بھائی دوسری مرتبہ آ رہے تھے اور دوسری مرتبہ یہ ہدایت اس لیے کی تھی کہ پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پاپ مند کیا تھا کہ اگلی بار جب آئے تو تم اپنے جو ہے ایک اور بھائی ہیں اس کو لے کے ضرور آنا لہذا یاقوب علیہ السلام کو اس بات کا خرشہ ہوا کہ پہلے یوسف میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب اگر عزیز مصر جو ہے زبردستی بن یامین کو بلا رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی گیم ہے لہذا اس گیم سے بچنے کے لیے یاقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر کی اور اسی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تشریح کی ہے کہ یاقوب اپنے حساب سے جو ہے وہ اس کی تدبیریں کر رہا تھا لیکن اللہ کی اپنی اکمتیں اور اس تھی اور نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ دوسری بار آئے متفرد دروازے سے داخل ہوئے لیکن ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام سب کو جانتے تھے پہشانتے تھے انہوں نے بن یامین کو اپنے پاس بلا کر کے ان کو خامشی سے بتا دیا ہے کہ میں یوسف ہوں تمہارا بھائی ہوں تو اصل حقیقت یہ تھی کہ یاقوب علیہ السلام کے جو خرشات تھے وہ بن یامین کے حوالے سے تھے اور پھر یوسف علیہ السلام نے جس طرح انہیں اپنے پاس روکا اور انہیں بھائیوں کو واپس بھیج دیا ان کے اپنے خرشات یاقوب علیہ السلام کے درست ثابت ہوئے اور رہی بات یہ کہ دس گیارہ آدمی پر نظر لگنے یہ تو شاید آج کے لوگوں کو سمجھ میں لگے لیکن اس دور میں تو دس بارے بچے ہونا عامشی بات ہے پھر نظر لگنے اور نہ لگنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بھی راہ قائم کی ہے کہ وہ بلوے کا یہ ایسا نہ ہو چونکہ انتشار ہے مصر میں اور دس سے گیارہ افراد ایک دروازے سے ہوں تو وہاں بھی یہ بھی دلیل جو ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ دس افراد پہلے مصر سے پہلی بار ہو کے جا چکے ہیں اور اب دوبارہ آئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اصل چیز وہی تھی کہ جو یعقوب علیہ السلام کو بن یمین کے حوالے سے خدشہ تھا کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بن یمین کو بھی وہ کھو دیں تو انشاءاللہ یہ آج یہی تک رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جو ہیں قہد کے سالوں میں جو تقسیم کا نظام کار تھا یوسف علیہ السلام کا اس پہ بات کر کے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو انشاءاللہ ہم یام مکمل کریں گے اس کے بعد پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوگا اپنا سب کا خیال رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ